اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے ترنگ کر دیتا ہے یا اندازے کی مطابق شروع کر دیتا ہے اور یہ مگن ہو جاتے ہیں پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں فریفتہ ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے سازو سابات کے وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَوْ لَا عُنزِلْ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ اب دیکھئے بار 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 ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے جو مرگے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں ہوتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کہہ دیجئے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو جو خود رجوع کرے جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا اللَّذِينَ عَامَنُوا وَتَقْمَئِنُوا قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو دل کے لیے روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے یہ مکان ہے دل اس کی مکین ہے روح اس روح کا تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہمارے یہ جسم ہیں ان کا سورس ہے یہ زمین یہیں سے اس کی غزہ آ رہی ہے یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے ہماری روح اس کی سورس ہے ذاتِ باری تعالیٰ لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غزہ کا سامان ہے وہ بھی وہی سے آیا ہے روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غزہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ آگاہ جاؤ دل جو ہے انہیں تو اتمنان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اتمنان حاصل نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں مقبلی گدیلوں کے اوپر بھی نین نہیں آتی مریشان رہتے ہیں بیچین رہتے ہیں ہر طرح کا ساد و سامان ہے عیش کا سامان ہے ساری ضرورتیں ہیں آسائشیں ہیں سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں ہے دل کوئی اتمنان نہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلِ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ وَحُسْنُ وَمَعَابِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے خوشحالی ہے خومی ہے مبارک باد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے قَزَالِكَ اَرْسَلْنَا قَفِي أُمَّتِ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ النَّذِي عَوْحَيْنَا عِلَيْتِ تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرَحْمَانُ اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں قُلْ هُوَ رَبِّ اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا اس کو وہ نست اگرتے موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشلقین مکہ جو ہے وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرَحْمَانُ قُلْ هُوَ رَبِّ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے لا الہ الاہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو اسی کی طرف اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ مَتَابُ اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے میرا لوٹنا ہے وَلَوَ النَّا قُرْعَانًا اب پھر اسی بالتے جواب دیا جا رہا ہے یہ مضمون سورہ انام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا یعنی ہم نے تو موجزہ دیا قرآن قرآن موجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا اس کے اندر کی دارمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائط موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے لیکن یہ کہ جو لوگ حصی موجزہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سویرد بھیل جبال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں اور قطعہ بھیل ارض یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور قلمہ بھیل موتا یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا بلللہ العمر جمعیہ یعنی اس کے بعد محضوف کیا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اگر یہ سارے موجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بلللہ العمر جمعیہ لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کیا ان کی دل جمعی نہیں ہوتی اس پر اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا اگر تو اسی طریقے سے ہم نے دب جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم اعان واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما سناو ان کے کرتوتوں پر قارعتن کوئی صدمہ کوئی دھڑکا لگا رہے گا یا یہ کہ ان کے قریب ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی عداب الہی اترے گا حتی یا تیا وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی کا وعدہ آ جائے گا یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لئے تخویف ان کے لئے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو جائے ان اللہ لا يخلف المعاد یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وَلَقَلْ اِسْتُوْزِيَا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاب اڑایا گیا فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُسُمْ مَا خَسْتُهُمْ تو میں نے ڈھیل دی کچھ حرصے کے لئے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَئِ فَقَانَا اِقَابِ تو کیسا رہا میرا پکڑنا کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہوت کا کیا بھلا وہ حسنی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے یعنی اللہ تعالی جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کعامال نامہ محفوظ ہے وہ حسنی ہے اللہ اس سے ڈرنا چاہیے وَجَعَلُ لِلَّهِ شُرَكَا اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیئے جن کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو حران تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا عمال نامہ اس کے پاس ہے ہر چیز جو ہے اس کے در درجے اَلَا كُلْ لِلَّهِ شُرَكَا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھرا دیئے ہیں قُلْ سَمُوْهُم کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ اَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمَ فِي الْأَرْضِ اَمْ بِذَاہِمِنَ الْقَال کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شئے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں یعنی تم نے جو شفعہ بنا لیے ہیں کیا ان کے پاس علم جادہ ہے اللہ کے علم سے اللہ کے پاس تو ہر ایک کا عمال نامہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر فعل کا چشم دید گواہ ہے ہر آن ہر جگہ موجود ہے تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعہ ہیں وہ کیا بنائیں گے اللہ کو بِمَا لَا يَعْلَمَ فِي الْأَرْضِ اَمْ بِظَاہِرِ مِنَ الْقَال یا یہ تم صرف ستھی سی بات کرتے ہو یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے تمہارے دل میں اتنی ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسق ہوئی بھی بات نہیں ہے کہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو بَلْزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَقْرُهُمْ بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہیں ان کی سادشیں ہیں ان کی چالیں ہیں وہ مزین کر دی گئی وہ سُدُّ عنی سبیل اور وہ روک دیئے گئے ہیں راستے سے اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے ان کے دل الٹ دیئے گئے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وَمَنْ يُغْلِلْ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاتٍ اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی نہ ہدایت دے دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان کے لئے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَقِّ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ بِمْوَاقٍ اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا